بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان میں نے آپ کو بہت دیٹیل سے اور سٹیپ بائی سٹیپ اٹلی سیزنل ورک ویزا کے حوالے سے ویڈیوز دیں سیریل دیں پوری دو تین ویڈیوز دیں آپ نے دیکھی اور بہت سارے لوگوں نے اس میں اپلائی کیا ہے ہمارے تروبی اپلائی کیا ہے خود بھی کیا ہوگا اور باقی لوگوں کے تروبی کیا ہوگا معلومات دینا میرا کام ہے معلومات میں نے دی اب اس میں اپڈیٹ لیجیے اپڈیٹ بہت ضروری ہے یہ ویڈیو اب بھی جو لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور خود کرنا چاہ رہے ہیں ہم سے کرنا چاہ رہے ہیں کہیں اور سے کرنا چاہ رہے ہیں یہ تمام لوگوں کے لیے ہے بہت دہانس دیکھئے گا کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں لنک نہیں دیا تمام چیزیں نہیں دیں سب کچھ دینے جا رہا ہوں دیانس دیکھ لی جائے گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں سیزنل ورک ویزہ جو ہے وہ ہر سال لاؤنچ ہوتا ہے اور اس بات دماغ میں رکھیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ستائیس تاریخ سے جو ابھی گزر گیا ستائیس تاریخ وہاں سے ہمارے جو کمپنیز ہیں ان کو یہ الاؤ ہوگا کہ وہ اس کے اوپر پروسیسنگ سٹارٹ کریں اپنی ان کے پورٹلز کھل جائیں گے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ستائیس مارچ لاز ڈے ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا فرس ڈے ہے بہت بڑا فرق آگیا اس کے درمیان میں جو لوگوں نے اس کو اڈاپ کیا ہے ٹوئنٹی سیونت مارچ از فرس ڈے آف پروسیسنگ بلکہ ستائیس تاریخ کو آپ کو تو پروسیس انہوں نے کیا ہی نہیں انہوں نے اپنے پورٹل کھولیں اور اپنے پورٹل کھولنے میں ہم اس پروسیس سے گزر چکے کئی بار اپنا پورٹل کھولنے میں اور اس کو اڈاپ کرنے میں اپنے سٹاف کو ہینڈ آور کرنے میں تمام چیزوں میں ہی چار پانچ دن گزر جاتے ہیں کیونکہ پہلے تو خود بندہ کھولتا ہے اس کو کہ میرا پاسورٹ لگ گیا آنی لگا پھر کچھ میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے پھر گورنمنٹ اس کو حل کرتی ہے ان تمام چیزوں سے ہم گزرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو یہ بات آپ سمجھ گئے تو مان لیجئے کہ سب کے سب چیمپئن تھے تو پھر بھی ستائیس سے شروع ہوا ہے انڈ نہیں ہو رہا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم دو بات کریں گے ایک کومن سینس کی بات ہے کہ اٹلی میں جو کلچر ہے ورک ویزے کا اور اگری کلچر کا وہ ختم نہیں ہوگا وہ ہمیشہ قائم رہے گا زندگی پر قائم رہے گا جب تک وہاں پر زنین ذرخیز ہے سمبل سی بات ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا لیکن کوٹا ہوتا ہے ایک کوٹا ہوتا ہے کہ باہر سے کہتے لوگ آئیں گے تو وہ ہر سال کا کوٹا آتا ہے اس سال کوٹا جو ہے ٹھاتو اٹھاسی ہزار اس میں چوالیس ہزار جو ہے وہ انٹرنیشنل لوگوں کو دیا گیا اچھا اب اس کے اندر کوٹا تو آ چکا ہے لیکن یہ کوٹا الوٹ الوٹ تو ہو گیا ہے لیکن وہ کوٹا ابھی لوگوں کو ملا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کم ملے گا جب یہ تمام پروسس شروع ہو جائے گا اور لوگوں کو وہ سینڈنگ کرنا شروع کر دیں گے کچھ میں نے ڈکومنٹ دیکھی بھی ہیں میں ان کے اوپر بھی آ جاتا ہوں لیکن آپ بس سمجھ لیجئے گا وہ یہ ہے کہ تقریبا تقریبا انہوں نے آپ کو دو مہینے دیئے ہیں اچھا دو مہینے بھی باٹم لائن نہیں ہے مگر انہوں نے ایسٹیمیٹ ڈیر ٹائم دیا ہے کہ دو مہینے تک ہم آپ کو جو سی ویس ڈکومنٹ رسیب ہو جائیں گے میں اب آج سے لے کر کہ اگر دو مہینے کے بعد ایک ڈکومنٹ رسیب ہوگا تو اس کو بھی جواب آ سکتا ہے ویدن ار ٹو منس جتے ڈکومنٹ بھی آئیں گے ان کے اوپر پروسسنگ ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی سی وی کے اوپر اچھا آپ کہتے ہیں کہ ان کی سی وی کیا ڈیپینڈ کرتا ہے میں ڈکومنٹ ٹھیک ہونے چاہیے آپ کی فائل کمپلیٹ ہونے چاہیے آپ کی فائل کمپلیٹ کیسے ہوگی آج بھی کمپلیٹ ہونے چاہیے اور اس کے بعد جب آپ وہ ای میل کریں یا آپ کو مخاطب کریں تو اس ٹیم بھی کمپلیٹ ہونی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اپنے لیے اضافہ کر سکتے ہیں جنہوں نے اپلائے کر لیا وہ بھی کر لیں کر سکتے ہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے جیسے فرزمبل آپ نے اگر اپنی فیس بک کی آئی ڈی بنائی ہے تو ہمارا کام تھوڑی ہے آپ فیس بک آئی ڈی بنانا یا کوئی اور کام کرنا اس طریقے سے لنکڈین بھی ایک آئی ڈی ہے لنکڈین میں جائیے اور اپنی پروفائل بنائیے یہ میں بات کئی دفعہ کر چکا ہوں لیکن اپنی بار جب میں نے دیکھا ہے مجھے نظر نہیں آرہا کام یعنی کہ میری یا تو آپ ویڈیو دیکھ ہی نہیں رہے آپ لوگ صرف تھنگل دیکھ کر کے آفیس کانٹیک کر لیتے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں سکھیں سکھیں اور اپلائے کریں ٹھیک ہے لنکڈین کی پروفائل بنائیں اپنا تمام کا تمام ریڈ آس میں ڈال دیں اس کو سی وی کے اوپر منشن کریں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر کے آپ سے رابطہ کریں اس کے لیے آسانی ہو سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے نا ایک بات ہو گئی دوسری بات جن لوگوں کا اپنے کام کیا ہے ہم نے کیا کیا پاکستان میں ہم پہلے لوگ تھے جن لوگوں نے آپ کے تمام ڈاکومنٹس کو اٹلی زبان میں بھیجوایا پہلے لوگ تھے ہم لوگ اس کے بعد اب لوگوں نے الحمدللہ سیکھا اور ان کو اکل آئی کہ ہاں یار یہ ضروری ہے تو اب وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو کہاں اچھا کر رہے ہیں سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب مزید سن لیجیے کہ جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ اویلیبل ہیں ان کو بھی آپ لوگ ٹرانسلیٹ کروا لیں کسی بھی ادارے سے کروا لیں لیکن آپ ان کو تمام کو ڈاکومنٹ کو کسی بھی وہاں جائیں ٹرانسلیٹر کے پاس جائیں اور اس کو یا آن لائن بھی کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کو ٹرانسلیشن کر لیں آپ کہتے ہیں کہ جی ویب سائٹ دی نہیں آپ نے ویب سائٹ اس کے کوئی سپیسپک ویب سائٹ نہیں ہے کہ یہ ایک پورٹل ہے یہاں جائیں گے تو یہیں سے کچھ نکلنے والا ہے براہ نکلے گا نہیں پورٹلز ان لوگوں کے ہیں جو انہوں نے کمپنیز ہیں امپلائر کے پورٹلز ہیں امپلائی کے پورٹلز نہیں ہیں آپ نے کہا کرنا ہے آپ جس سمپل لکھیں جابز ان اٹلی سیزنل ورک تو آپ وہاں پر جو آپ کو وہ آئیں گے ویب سائٹ کھلیں گی وہ کوئی بھی آجائے کوئی ٹینشن نہیں ہے دس آجائیں بارہ آجائیں پندر آجائیں بیس آجائیں اب ان کو پکڑنے کے ایسے غلط ہے سیئے وہ بھی بتا رہا ہوں تو وہاں پر جو بھی جابز آئی ہوں اگری کلچر کی ہوں ڈرائیوینگ کی ہوں فوڈ ٹکر کی ہوں پیکنگ کی ہوں کسی کی بھی ہوں وہ آپ وہاں سے اپنے حساب سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرتے رہیے دو مہینے کم از کم دو مہینے تک اپلائی کرتے رہیے اب اس میں کچھ لوگ پس آئے ہیں انہوں نے ایک کمپلیند ہو نہیں کہنا چاہیے مگر دو باتیں ہیں ایک تو جو لوگ انرول ہو چکے ہیں کسی بھی کام میرٹ پلس میں ہوئے ہیں کینیڈا میں ہوئے ہیں کسی بھی ہوئے ہیں تو جیسے رمضان شروع ہوا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیہیور میں جو ہے وہ بہت زیادہ سختی دیکھی جا رہی ہے غصہ دیکھا جا رہا ہے جبکہ رمضان جو ہے وہ آپ کو سبر کی تلقین کر رہا ہوتا ہے اور یہ میں نے جو جو مجھے کچھ کلپس آئے ہیں کچھ ایک 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 ویڈیو اس میں ویڈس اپ میں در کافی سارے مجھے دس بارہ میں نے سنے ہیں تو وہ غصہ لوگ کر رہے ہیں دیکھیں غصے کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے اپنے ایمیج کو ناخراب کریں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سٹاف سے کام لیں اور آپ سے اگر وہ سیدھی شیئر کرتے ہیں آپ سے اگر کوئی مشورہ شیئر کرتے ہیں یا کوئی راکومنٹ شیئر کرتے ہیں تو ان کی ہیلپ کریں بجائے کہ آپ ڈانٹنا شروع کر دیں ڈانٹنے کا اختیار جو نہ آپ کو نہیں ہے دماغ میں رکھیے گا نہ سٹاف آپ کو ڈانٹ سکتا ہے نہ آپ سٹاف کو ڈانٹ سکتے ہیں دونوں نے ایک دوسری کی ہیلپ کرنی ہے دونوں نے مدد کرنی ہے آپ دونوں نے ایک سائٹ کے اوپر ہیں آپ دونوں نے مل کے باہر اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپس میں جو غلطیاں ہوں گی ڈیفنیٹلی ہوں گی غلطی کا اگر وہ نہ ہوتا گمان نہیں ہوتا تو آپ سے سیدھی شیئر ہی نہیں کرتے آپ سے ڈاکومنٹ شیئر ہی نہیں کرتے آپ سے باتشید ہی نہ کرتے آپ سے کانٹیکٹ نہ کرتے ڈریکٹ شیئر کرتے لیکن چونکہ گمان ہے غلطی ہو سکتی ہے سپلنگ مسٹیک ہو سکتی ہے ہیمن ایرڈ کی جگہ موجود ہے اس لیے سٹاف کے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ آپ کا کام جلدی ہو جائے اگر آپ بحث کریں گے لمبا ٹائم لیں گے بحث کے اندر تین دن لگا لیں گے چار دن لگا لیں گے میں نراز ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں آخر کار آپ کو راضی ہونا ہے اور آپ کو کام ہی کروانا ہے لہٰذا راضی ہو کر کے فوراں کام کروائیں تاکہ ادر وائز باتوں میں نہ جایا لیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ایک بات دماغ میں رکھیں یہ پروگرام پورا سال بھی چلنے والا پروگرام میں نے آپ کو کہا نہ تو اٹلی کے اوپر اللہ نہ کرے نہ کوئی ایٹمم گرنے والا ہے اور نہ ان کی زمینیں بنجر ہونے والی ہیں تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے بارہ مہینے کام چلے گا وہاں پر یہ طرح چیزیں ہوں گے لیکن مان لیجئے کہ اگر ہم اس پورٹل کی بات کر رہے ہیں یا کوٹا کی بات کر رہے ہیں تو جو میری بات ہوئی ہے اٹلی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو مہینے کا ٹائرگ اٹاپ رکھیں دو مہینے کے گنجائش ہے اس سے اوپر گنجائش مت رکھیں ایک کوٹا ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر نیا سلسلہ جو ہے پرائیبٹلی ہو سکتا ہے یہ کوئی جو ہے وہ تمام چیزیں ہوں لیکن اس کے بارے میں دو مہینے کے بعد بات کریں گے تو جو گزارش یہ ہے کہ مارچ کو چھوڑ دیجئے اپریل اور مئی اپریل اور مئی کا مہینہ ہے اس دو مہینے کے لیے اگر آپ یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے ورنہ ہم اٹلی سیزنل ویزا پلس کے نام سے جو ہے نا اس کا ورجن ٹو دے دیں گے آپ کو وہ آپ اویل کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا کیونکہ یہ ہوگا دو مہینے کے لیے یاد رکھے گا دو مہینے رات ختم ہو جائے گا جو بھی آپ کا کانٹریکٹ ہوگا آفیس کے ساتھ اس میں ہوگا یہ کہ آپ کو چاہیے سی بی این کوریٹر ان انگلیش لینگویج انڈ ان اٹالین لینگویج یہ آپ کو دیدی جائے گی اس کے علاوہ آپ کی انیشلی اسی پکچ کے اندر دس کمپنیز میں پہلے اپلائی کر دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں جو فائل آپ کی پوری کے پوری آپ کی ایڈکیشن ڈاکومنٹس آپ کی تمام ایف آر سی ایم آر سی جتنے کچھ بھی ہیں وہ تمام کے تمام آپ ہمیں پوسٹ کریں گے ہمارے آفیس ٹھیک ہے ٹی سی ایس کریں گے کارو کریں گے ہمارے آفیس اور ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تمام ڈاکومنٹس کو اور آپ کو واپس سینڈ بیک کریں گے ٹھیک ہے یہ بھی اس پیکج میں شامل ہے اس کے علاوہ ہم تمام کمپنیوں میں اپلائی کرنے کے پابند ہوں گے جو بھی ہمارے پاس ایویلیبیلٹی آئے گی ہم اس میں اپلائی کرتے جائیں گے اب وہ کتنی آتی ہیں ایویلیبیلٹی 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 کمپنیز کے اندر وہ ہماری کمپنیز میں اپلائی کرتے جائیں گے دو مہینے تک یہ پروسیس چلتا رہے گا اس کے بعد جتنی بھی ریپلائیز ہماری کمپنی کریں گی اور اس ریپلائی کے اندر آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پورٹل کو کھولنا ہے آپ کے جو کاؤنٹ ہے اسے کھولنا ہے کہ وہاں سے اگر کوئی ایویل آئی ہو تو آپ نے ہمیں صرف انفارم کرنا ہے کہ جی ایویل آئی ہے یہ کام آپ کے ذمہ داری ہوگا کہ آپ نے ایویل چک کرنی ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ آپ کے ذمہ داری ہوگی اس کے علاوہ جو ویزا پروسیس ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی ویزا پروسیس کرے گا تو اس کی پوری فیس ہے ہمارے پاس جبکہ یہاں پر وہ اس پیکیج کا حصہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے یعنی کہ آپ کو ٹھیک تھاک جسم کہتے ہیں بچت ہونے والی ہے اور وہ اسی پیکیج کے اندر آج جائے گا اگر آپ اٹلی سیزنل ویزا پلس پروگرام میں ہوں گے تو ٹھیک ہے نا نارمل پروگرام تو آپ لے ہی رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو آپ کری رہے ہیں اس میں تو کام چل رہا ہے اس کے اندر پروسیسنگ ویزا شامل نہیں ہے آپ جانتے ہیں اب تک جو لوگوں نے کیا ہوا ہے لیکن اب جو لوگ پلس میں آ جائیں گے کیونکہ آپ نے یہ لگنا ہے کہ آپ سٹینڈر پروگرام لے رہے ہیں یا پلس پروگرام لے رہے ہیں پلس میں جو ہے پروسیسنگ ویزا موجود ہے اور یہ ہم آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں اور یہ پروسیسنگ آپ کی دو مہینے کی ٹائمنگ تو ہے لیکن دو مہینے بعد ہمارا جو اپلائی کا پروسیس ہے جو پروسیسنگ ہماری ہے وہ ختم ہو جائے گی ہم اس کو آگے پروسیس نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا یعنی کی جتنے اپلائی بھی کرنے ہم نے کرنے اپریل میں اور مائی میں تیس مائی کو ہم اپلائی کرنے کا پروگرام بند کر دیں گے کیونکہ یہی ایڈوائز آئی اٹلی سے لیکن اگر آپ کی پروفائل کے اوپر آپ چیک کرتے رہیں گے اس کے دو مہینے بعد ہم کام بند کر دیں گے آپ چیک کرتے رہیں گے اگر آپ کے پاس within a six month اس کے بعد چار مہینے اور مطلب اگر آپ کے پاس پھر بھی ریپلائی آ جاتا ہے جوب کے لیے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اٹلی کے لیے تین مہینے کا ویزا ہے چھ مہینے کا ویزا ہے نو مہینے کا ویزا ہے جتنا ویزا بھی آتا ہے تو ہم آپ کا پروسس کرنے کے فابند ہوں گے یہ ہم آپ کے ساتھ ٹوٹل اسٹارٹ سے لے کر چھ مہینے تک کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمارا وعدہ رہے گا چھ مہینے کے بعد یہ پروگرام پر ختم ہو جائے گا یعنی کہ مارچ مان لیجئے اپریل، مای، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر سپٹمبر تک ہم اس کو پھر انڈ کر دیں گے اگر اس کے بعد جواب نہیں آیا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں اور پھر آپ چلے جائیں گے دوہزار چوبیس کے اندر ٹھیک ہے نئی ہے پروگرام کی دماغ رہی گا لیکن چوبیس کے اندر سب کچھ نئے سلے سے ہوگا یہ تمام چیزیں نہیں مانی جائیں گی بلکل نئے سلے سے ہوگا اور اگر آپ خود اس کو کیری اون کرنا چاہیں تو آپ دوہزار چوبیس میں خود سے کیری اون کر سکتے ہیں اگر ڈاکومنٹ آپ کے وہی ہیں ارمام چیزیں وہی ہیں تو یہ بینیفٹ آپ کو ہو سکتا ہے تو یہ میں نے کوشش کی اور پسنجھانے کے اگر سمجھ میں آگئے جائیں کہ وہاں آپ کوئسن کر سکتے ہیں آپ کو ٹیم اسسٹ کر دے گی انشاءاللہ اور اسی جو معلومات ہیں باقی پروگرامز کی یعنی یورپ گولڈ پروگرام ہے یا باقی جو پروگرام ہے ریڈ پلس ہے کینیڈا ریڈ پلس جو پروگرامز ہیں وہ آپ ہماری جو ویب سائٹ ہو چینج ہو گئی ہے ویب سائٹ چینج نہیں ہوئی ہے نام چینج ہو گیا کیونکہ ہمارے نام کے اوپر بہت سارا کچھ ہو رہا چل رہا ہے ہمارا علم میں ہے تمام ہمارے علم میں ہے انہی کمپلینز ہم کریں گے وہ الگ بات ہے آپ اس میں شامل نہیں ہیں لیکن ہماری جو ویب سائٹ تھی 5staraviation.p کے یہ ہماری کمپنی کے نام سے تھی ہماری جو ریڈسٹرٹ کمپنی ہے وہ ہے 5staraviation اس کے نام سے تھی لیکن اب ہم نے اس کو چینج کر دیا ہے ہم نے اس کو کر دیا ہے EasyVisa International ٹھیک ہے EasyVisaInternational.com تو EasyVisaInternational.com کریں کیونکہ ہمارے نام کے اوپر ویب سائٹ ہم نے دیکھا بھرمار لگا ہوا EasyVisa کے نام سے تو وہ ہماری نہیں ہے ہماری صرف اور صرف کونسی ہے EasyVisa International وہ والی بات ہے ٹھیک ہے باقی تمام لوگ اپنا کام کر رہے ہیں ہمارا EasyVisaInternational سے تعلق ہے اور EasyVisaInternational ہی آپ کو اسسٹ کر کے دے گی کر کر کے دے گی تو وہ ہمارے کمس کمی چھو سکرین پر نمبر آ رہے ہوتے ہیں ان کو مت بھولا کریں ان کے علاوہ اگر کوئی نمبر آ رہا ہے کہ ہم بھی EasyVisa ہیں تو وہ EasyVisa شاید ہوں لیکن وہ ہمارے ذمہ داری میں نہیں آتا ہے یہ نا کہ آپ ان سے وہ کر کے ڈیل کر کے تو نام میرا لگ جائے بیچ میں کہ یہ کمپنی کیسے بات کر رہی ہے بندہ کیسے بات کر رہے تو وہ الگ نہیں ہونے چاہیے اگلی ویڈی ملتے ہیں اللہ حافظ